اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیا آپ کے موبائل میں جو لوگ لگا ہوا ہے وہ فنگر لوگ ہے کیا آپ کو وہ لوگ تنگ کرتا ہے کھلنے میں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کون سا کام کرنا ہے دوستوں یہ تو کمنٹ بات ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو پرانا آپ کا فنگر لوگ رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ریمون کرنا ہے اس کو آپ ریمون کر کے اس کو مطلب رینیو کر دیں رینیو سے کیا مراد وہ پرانا جو آپ کا تھم رکھا ہوا ہے اس کو آپ ریمون کر کے آپ نیو تھم لگا لیں تو آپ کو پریشان نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ جو لکیریں ہوتی ہیں یہ لکیریں دن بہ دن کام کرتے کرتے یہ لکیریں گس جاتی ہیں مطلب اس میں تھوڑی چینجی گا جاتی ہے جب آپ نے فنگر لوگ لگایا ہوتا ہے تب آپ کی لگتینیں کچھ اور ہوتی ہے اور جب آپ کچھ مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد جو ہے نا آپ کو لوگ کھلنے میں دشواری کرتا ہے اور آپ کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی لوگ کھلتا نہیں ہے مطلب ایک بار لگاؤ تو نہیں کھلتا دو بار لگاؤ تو نہیں کھلتا تین چار بار لگانے کے بعد جو نا وہ فنگر لوگ کھلتا ہے تو آپ نے اس لوگ کو ریمون کر کے آپ کو ہر مہینے دو مہینے کے بعد آپ نے وہ کوڈ رینیو کرنا ہے جب آپ رینیو کریں گے تو آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا دوستوں فنگر لوگ آپ کس طرح سے چینج کریں گے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے ہر موبائل کی سیٹنگ الگ الگ ہوتی ہے میں لوگ سکرین میں جاتا ہوں سکرین لوگ ٹائپ لکھا ہوا ہے پن ابھی میں نے پن رکھا ہوا ہے ابھی میں اس کو پن کے ذریعے اوپن کرتا ہوں اب یہاں سے میں فنگر پنٹ لگا سکتا ہوں لیکن میں نے ابھی انریجسٹر کیا ہوا ہے اس کو میں نے ریجسٹر نہیں کیا تو یہاں سے آپ اس کو ریجسٹر کر کے اس کو آپ لگا بھی سکتے ہیں یہاں سے مطلب آپ فنگرپرنٹ کو چینج کر لیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ دوستوں فنگرپرنٹ آپ کو تب تنگ کرتا ہے جب آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا اس ٹائم تو جلدی کھل جاتا ہے لیکن کچھ مہینے بعد کچھ ہفتوں کے بعد آپ کو فنگرپرنٹ تنگ کرتا ہے بار بار آپ کو لگانا پڑتا ہے تب جا کے وہ کھلتا ہے کیونکہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آپ کی انگلیاں جو ہیں گست جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے کھولنے میں